سامنے داریکٹ ریاست کڑا ہو جاتا ہے اگر ہم ارمان لونی کی کیس کی بات کریں تو جب ارمان لونی کی شہادت ہوئی تو جب ہم تین فروری کو اس کا جنازہ تھا تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ پری پشتنخواہ وطن میں جتنے بھی لوگ جنازی کے لیے آ رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا مطلب ہمارا پشتنخواہ وطن ایک چاونی کا پوجی چاونی کا منظر اس کا بن رہا تھا ہر چوک ہر پہاڑ پہ ہر جگہ ہر گھر پہ ایف سی اور پوجی بندکے تان کر پڑی ہوئے تھے تاکہ مطلب ہم ہمارا سیاسی قیدی کا جنازہ بھی ہم اس طرح کے مشکلات سے کر رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کرے یا انصاف کی بات کرے یا جو ہمارا کامی کاز ہے ہم سیاست میں یا جو ہم اپنے سیاسی مقاصد کی افتیش کیلئے بھی نہیں رکھا جاتا انہیں عدالت میں بھی پیشنے کیا جاتا یہ ارمان لونی کی کیس کی نویت کے اگر ہم بات کرے تو یہ بلکل سیشن کورٹ کی حدود تک رکھا گیا مطلب سیشن کورٹ میں اس طرح کی بہت سارے باتیں ہیں جو ان کی در اخیار میں نہیں آتی ہمیں کوئی جوڈیشل کمیشن ہمیں فراہم نہیں کیا گیا ہم بالکل یہ سیشن کورٹ کے حد تک جو ہے وہ یہ رکھا گیا ابھی ہم ہماری اس پریس کامپرنس کی بنیاد یہی ہے یا ہم آئے اس لیے ہے کہ منظور پشتین صاحب نے بات کی کہ ہم ہمیں ان عدالتوں پر بالکل ابھی اعتماد نہیں رہا کیونکہ یہ کم سے کم عدالتوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں یا جتنی بھی کیس کی جو نویت ابھی تک ہے بلکل ہمیں یہ ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں لگا کہ جو عدالتیں ہیں وہ غیر جانبدار ہے یا وہ جس کام کے لیے بیٹی ہے وہ اس کے لیے وہ خودمختار ہے یا وہ یہ سب جو ہے وہ کر سکتی ہے بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ انصاف کا تصور جو ہے اب ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کر سکتے ہیں انصاف کا تصور تین سال تک ایک کیس مسلسل عدالتوں میں رہا ہمارے جتنے بھی وقلہ ہے بلکہ ابھی جو 26 مارچ کو جو عدالت کی ایک کاروائی ہوئی اس کے بعد ہمارے بلوچستان کے تمام وقلہ تنظیموں نے اس عدالت کی اس فیصلے کے خلاف پوری ایک دن کی عدالتی کاروائیوں سے بائیکارٹ کیا انہوں نے اتجاز ریکارٹ کیا مزامتی بیانات جاری کیے لیکن پھر بھی ہمارا کیس جہاں پیتا وہی پہ رہا یہاں پہ اگر ہم یا کیس کی بات کرے یا جو ہمارا خود کا سیاسی سٹانس ہے یا سیاسی ورکر ورکر یا پی ٹی ایم یا جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہاں پہ جب ہم اپنے قوم یا وطن کی بات کرتے ہیں تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے منظور پشتے نے گنوا دیئے کچھ واقعے جو بلکل مطلب ریسنٹلی ہوئے ہیں وہ ہماری ساری اس میں جب اگر ہم پروگریس دیکھیں تو نل ہے سب کچھ مطلب یہاں پہ ہم عدالت نہیں جا سکتے یہاں پہ ہم انصاف کے لیے اگر کسی نے جانا ہے تو وہ عدالت ہی جائیں گے جب آپ عدالت نہیں جا سکتے یا عدالت آپ کے غیر جانبدار نہیں رہ سکتی تو پھر مطلب ہم لوگ کہاں آ جائے انصاف کے لیے ہم پھر اگر کوئی اور ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جو عدالتی سیٹ اپ ہے جو یہ کس طرح کے حوالے سے مطلب یہ کس جس طرح یہ لوگ پرسیٹ کر رہے ہیں ہمیں اس پر بالکل اعتماد نہیں رہا لیکن ہمیں جب بھی کوئی اس طرح باعتماد ادارہ ملا موسیقی 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 خارج کرے گی شہر کے لیے صاحب سے کہتے ہیں کہ میں یہ بیان مطلب جو ہمارا بیان ہے میں یہ اس عدالت میں نہیں ریکارڈ کروا رہا ہم ایک سی اور عدالت میں ریکار کروا رہا ہوں جو خدا کی عدالت ہے اور وہاں پہ انصاف جو ہے وہ ضرور ہوگا ہم بھی اپنا کیس جو ہے ہم کو نے پشتون کی عدالت میں جمع کروا دیا وقت کی عدالت میں ہم انصاف کی کوئی بھی اس طرح کی بکران اپنی وقلہ سے وشورت کے بعد ایک توس نکتے پر ضرور پوچھیں گے پھر اپنا لائی عمل جو ہے وہ دکھائیں گے یا پھر جو ہمارا لائی عمل ہوگا وہ بتائیں گے لیکن ہم نے اپنا کیس میں پھر کھوں گی کہ پشتون کی عدالت میں جمع کروا دیا اور وقت کی عدالت میں جمع کروا دیا منظور علی وزیر کے حوالے سے کیونکہ وہ بھی اسی پختون تحفظ مومنٹر کی دنیا پر کے دی ہیں کیا اپ ڈیٹ سے کیا اس حوالے سے بھی تک اپ ڈیس آئے ہیں ابھی تک تو علی وزیر کے دیکھ کیس حال ہونے کے بعد پھر دوسرا کیس اس پر دوسرے افعیار میں گریفتاری شوق ہے یہ اصول ہے کہ اگر آپ ایک زلے میں ہیں آپ ایک اطاقے میں ہیں تو جب گریفتاری ہوتی ہے جتنے بھی افعیار ہوں گے وہ سب داریک دوان سے شروع کر دیا جائیں گے مگر زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھنے کے لیے ایک جرنل کی اناپرستی کو بڑا کرنے کے لیے باجوہ کی اناپرستی کو بڑا کرنے کے لیے اس پر ایک افعیار پھر دوسرا افعیار پھر دیسرا افعیار ایک ایک افعیار کر کے اس کو مزید چل میں رکھا جا رہا ہے اور علی وآفیر کے کیس کے حوالے سے کئی لفا یہاں پر بھی اس کانفرنس بھی ہوئے ہیں اور کامی تفصیل سے ہم میں بات کی ہے کہ اگر بولین اس کے شہید بھی اس کے گرب کے اس کے خاندان کے لوگ ہوئے ہوں گرب بھی ہمارے میں اسمار ہوگئے ہوں تباہ و برباد بھی ہم ہوگئے ہوں اور معافہ بھی ہم مانگے شاید اس ہم تک غلامی ہم نہ کر سکے اور پھر چاہے اس ملک کے جو ککالون یا المتاثر ایک مختلف حلقہ ہے وہ جتنا بھی کر سکے وہ کریں گے مگر ہم اپنی جدوجہد بھی کہیں کہ ہاں بتا یہ ضرور کہتے ہیں کہ بولین سے زیادہ پر امن اختجاج چل سے درنے اگر کسی نے کیے ہو تو کوئی ایک بھی بندہ نہیں مصاد ہے مگر جتنا بہت سکے پر پی جی ایم کے ساتھ کیا بھی ہے اس کا بھی کوئی مصاد نہیں ہے علی وزیر نے کوئی جو نہیں کیا ہے البتہ اس کو انہ پرست کے پر چلایا جا ہے مزور صاحب میرا آپ سے سوال ہے میکنہ یہ بتائیں کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ارسے سے آپ آواز بلند کر رہے ہیں تو آپ کو رے آپ ہوگ نظر آتی ہے کہ یہ جو ٹارکٹ کلنگ ہو رہی ہے چن چن چکے لوگوں کو مارا جا رہا ہے پھر علی وزیر اور اس طرح آرمان لومی چاہیں مریسہڈا پھر ریضا ہوسٹ ہوسٹ ہے کہ کسی پوائنٹ میں یہ نیچے گریں گے اور اگر ریضا ہوسٹ ہے موسیقی 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 حرکات اور عمال کا حصہ نگلے جس سے ہمارے وطنہ ورہا کے کو یعنی تباہی اور برباری کا سبب بنے ہو اب میں ایک پارٹی کی بات کی کہ وہ اشتہار دلا رہے ہیں اس خلق میں تو جب بھی اشتہار کی کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو سب نے روجو پشتونوں سے کی ہے کشمیر میں جب کچھ ہو جاتا تو ساہر بھارٹی کی طيرう کا ج敷ہگہ نے Ju Rexach ну کے لیے مطلوبọi طور پیش اہا چاس کوئی بھارتوں عجیدی ہے تو ایم پو چاس آئی کچھ هذه کچھ ہن قدرے اگی آج ہے ہاں الب Sant سیď فکر یہ réقی ہے کوئی بچان ہے ایم کی تو Βک سین کی ب freue ف abstا ہے tut و بندге شکا کوئی ڈالrendازن کیا ہے یا ہم اس جنگ باتوں تک یہ باتیں چھوڑ دیئے گئے ہیں تو ہمیشہ کی طرح شاید اب بشتوں نہیں رہے ہیں اب کافی کچھ سکھا ہے میرا میں خیال کے اتنا آسانی سے ہر کوئی بشتوں بہتنے جنگ کے لئے استعمال کا سکھے گا ایک عجیب سا اتفاق دیب میں کو مل رہا ہے جو بھی اپوزیشن میں آتا ہے وہ انٹی ایسٹیبلشمنٹ دکھائی دیتا ہے اور پھر پی ٹی ایم کے ساتھ موازمی بھی کیا جاتا ہے اور پھر پی ٹی ایم ایک عام انسان کی عزت افضائی کیلئے کہ اس کی عزت ہو اس کی عزت بنیا اس کے لئے درب رہائے نکے اقدار کی یہ اس طرح کے پیشنے کے پہلے آپ نے ایک بہت محصر آواز کی بڑے بڑے ایچسے ہوتے دیں مختلف سوگو اور شہروں میں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزاہمت کم دکھائی دے رہی ہے کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کے کوئی دوستوں نے پھر پی ٹی ایم کو استعمال کر کے پھر پی ٹی ایم سے فائزے لے کر وہ اقتدار کے حوانہ میں گئے اور اس میں سے آپ کے آواز غیر محصر ہو گئی یا کیا وجہ ہو؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کو دعوت دنگر پان جن ڈوہزر بائیس کو خوانہ میں جلسہ ہے جس میں اپنے شہیدوں کی جو اکیر اور اس کے لئے ہم پیش کر رہے ہیں وہ مدشکتہ ہوں ساتھ ساتھ اس پار ہم ایک بیانیاں ایک پیغام اپنی راکے کے لوگوں کو بھی اپنے قوم پشکنوں کو اور دنیا کو دیں گے یہ جو آنوائے جنگ ہے جو خطرات ہے شاید پر مطیورا جان صاحب ازاست صاحب وہاں نہیں دے رہوں لیکن وہاں پر اپنی چینجز آ رہے ہیں اور حضانہ کے بنیان پر جو ہمیں عراقے کے دوست اقال کر رہے ہیں کہ آج کیا ہوا آج کیا ہوا کافی خطرناک حالاتے کئی دے رہے ہیں ایک عجیب سی کچھ بکا رہے ہیں دوبارہ جو جو یہ جو پروڈیٹ جنرل میں بناہے تھے پلیننگز مخصوبے میں بیای آج کیا ٹھیک軍 بارا ہے جو اب دوست کئے ہیں علاہ میں پی ٹی ایم کے حوالے سے اس پر کچھ اثر نہیں کر لوگ کسی بھی سیادہ پی ٹی ایم کے ساتھ آٹھ بھی کر رہے ہیں اور جم سے تنگ لوگ اور کس کے ساتھ پیوڑ ہو رہے ہیں مدر صاحب ایک چیز ہے آج ڈان اخبار میں خبر آئی اسمائی خان صاحب نے ایک گیوز دیا ہے کہ ٹی ٹی پی نے انڈیفنیٹ کریٹ کے لیے جو سیز پائی رہا ہے اس کو کہہ دیا کہ انڈیفنیٹ کریٹ کے لیے اور مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا کابل میں تو یہ بتائیے کہ پارلمنٹ نے ایک حیث کا مشترکہ اجلاس میں کیا تھا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہوں گے تمام مین سٹیم جماعتوں نے ایک دفعہ کہا تھا ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ مقامی ہیں کیونکہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ آن کرتے ہیں آپ کے علاقوں کو کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ علاقے ہمارے ہیں بلکہ آپ کے بعض علاقوں میں وہ کرتے ہیں جو کہ ان علاقوں میں ہمیں اختیار گیا جائے تو آپ کو کیا مقامی طور پر علم ہے اور اس حوالے سے آپ کا بی جی ایم کا کیا پوائنٹ او ڈیو ہے جب چنیزیم کر کرکیٹ دیگا ہے جاتا ہے تو اور آپ کوئن کے بعد ایک اشتہار چل جاتے ہیں اس کا یہ مصاب دنیا تکرومیج ختم ہوگیا ہے دوسرے اور دو اور کے درمیان وقت باوتا ہے یہ دو جنگوں کے درمیان وقت کو ہم امن نہیں کرسکتے ہیں کیونکہ پیچھ لوگ جوہاں ہمارا کچھڑا ہے کیا ان کے درمیان وقت باوتا ہے یہ تو ریسی ٹیٹرینٹ کا ایک موقع دین ہے اور سٹیٹ کو ان سارے چیزوں کا پتہ ہے پر میرے خیال میں دشتگیتی بہت پڑا کار ہوا ہے بہت پڑا کار ہوا ہے اور اب ان کو اس کار ہوا کے لطف کرکے ہیں یہ شاید اتنے آسان اسے میرے اور آپ کے پیہنے سے ہے بارال ہم کوشش کریں گے اپنی جل سے یہ پاند میں جل ساتھ اس لیے کہوں گے کہ اس میں ہم پشتن بینک کے لوگوں کو ہر فرق کیا کیا ذمہ داریاں کانتے ہیں کہ ہم اس چند وہوں سے اپنا آپ کو یہ وطن رچٹ کھا رہے ہیں وہ ایک ایک سمداری لوگوں کو بتائیں گے اور دنیا کو بھی یہ بتائیں گے کہ ہمارے وطن میں رہنے والے جنگوں چاہے وردی میں ہیں چاہے بابے وردی ہیں ہم ان کے لوگ نہیں ہیں ہم جنگوں سے کافی دیں گے ہمارے والے سے ان لوگوں کے ساتھ جو اچائیاں اور آپ کے اوہے اندر جائیں وہ کم سے کم نہ رکھے جائیں کیونکہ ہمیں تباہی اور بربادی کے ساتھ کچھ نہیں ملتا ہے کہ ان پر احسان بانگوں میں اور انگوزیر جیل میں رہے گا تو یہی پچھلے تجربات تھے ہم کیا کرے ہمیں جو جو دیکھا ہے جو ان کے عمال دیکھے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ قادری بات نہیں رہے گئے ہیں حضور پشتین صاحب عمران خان نے امریکہ پہ الزام لگایا کہ امریکی سازش کے تعد ان کی حکومت کو گرایا گیا ہے تو اس میں پی ٹی ایم کا کیا موقف ہے کیا امریکہ حکومتیں بدل سکتا ہے پاکستان میں اقتدار چاہے امریکہ لے آئے چاہے پاکستانی فوج لے آئیں چاہے کھائیں سے بھی آئیں اقتدار کی بات میں تو ہم ہے ہی نہیں ہم ان سے بالا کر ہو کر جو بھی اقتدار میں ہیں ان کو سپیشر کریں گے کہ ہمارے علاقے کے آمن روحان خوشحال زندگی کام ہو جائے باقی امریکہ اور پاکستان کا تعلق تو یہ شاید آج سے نہیں ہے پہلے دن سے جب برطانیہ یہاں سے جا رہی تھی تو یہ سے نہیں گئی ہے یا اپنے بہت ہی مظلوک مہارے چھوڑ کر کے ہیں تو اس سوالے سے تو ایک کلیر ہے کہ اس ملک میں کافی سارے چینجز بیرونی قوتوں کے مشغوروں سے اس سے ہوتے رہتے ہیں حالتا یہ کوئی تیری دفتر نہیں ہے جو ایسا ہوا ہے یا ایسا ذاوہ کیا جا رہا ہے میرے ہیامیں ہماری پیچین کا جو مطف ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اقتدار ہیں وہ ان سے انصاف کی مطالبہ کریں گے پیشر گائیں گے کہ وہ انصاف پر ایک نئی حکومت بنی ہے اب یہ تک تو انہوں نے سیمپل کانٹیکٹی نہیں کیا ہے کہ آپ لوگ ان کے کچھ مسائل نہیں دی ہے کہ نہیں ہے یا ہوئے تھے چند صاحبوں سے آپ لوگ مسک ہوئے تھے اختجار جلسے جلوس کا پیسے پھر بھی امیت رکھیں گے کیا ہے وہ کرے اور یہ مسائل کو توجہ دے بہت شکر ہے ہم سر لوگ کا بہت شکریہ ہاں زدہ پرسٹب کافی بڑا ہے مدریاں سامیوں اور چینلز نہیں ہوتے ہیں یہ مدریاں ہم سر مدریاں ہم سر مدریاں ہم سر مدریاں خدا ب marginalized